السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ آپ حضرات سوچ رہوں گے کہ میں نے شروع میں آج الحمدللہ اور سبحان اللہ کیوں کہا ہے جی ہاں میں نے یہ اس لیے کہا ہے اس لیے کہ آج میں آپ کو ایک ایسی بات اور ایک ایسے مضمون سے روشناش کرانے والا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد یا جس کے سننے کے بعد ہر مومن کو الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے ہی چاہیے جی ہاں میں آج آپ کو بتلانے والا ہوں ایک مشہور سائیکلوجسٹ ڈاکٹر بی وے پٹا کا ایک انٹرویو سنانے والا ہوں وہ پڑھ کر کہ آپ کو بتلانے والا ہوں جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے حضرات مسلی حضرات نمازی حضرات دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر عدا کیا جائے کم ہیں اللہ تعالیٰ کا جتنا احسان مانا جائے کم ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا آخری نبی کی امت نے پیدا فرمایا اور پھر نماز جیسی اہم فریضے کے عدا کرنے کا ہمیں حکم دیا نماز یہ اہل ایمان کے ایمان کی پہچان اور شناخت ہے نماز سے اگر دنیا بھی کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا نا پھر بھی ہمارے لئے اتنا ہی کافی تھا اتنا ہی کافی تھا کہ اس جیسی عظیم عبادت کو دنیا میں جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں سب نے ادا کیا ہے اور سب نے نماز پڑھی ہے اور خاص طور پر آخری پیغمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کر دی یعنی یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے اگر دنیا بھی فائدہ کوئی نہ بھی ہوتا پھر بھی ہمارے لئے اس لئے پڑھنے بنتا تھا کہ ہمارے آخری نبی نے پڑھی ہے لیکن آج یہ میری خبر سے دنیا بھی فائدہ بھی گزرا باقی اس کے علاوہ سائنٹس نے بہت سارے فوائد بہت ساری دینی عبادتوں میں لکھے ہیں لیکن آج میں آپ کو نماز کے تعلق سے ان کا انٹریو سنا رہا ہوں جس کو سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے نماز سب سے بڑا دیکھیں ہیڈنگ ہے اس کی نماز پڑھنے والے دماغی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں نماز سب سے بڑا یوگا عرب ممالک میں پاغل خانے نہیں اور نیچے لکھا ہے مشہور سائیکلوجسٹ ڈاکٹر وی ڈاکٹر بی وی پٹا بھی رام کا تیلگو چینل پر انٹرویو میں انکشاف اب دیکھیں میں آپ کو کچھ اس کے اختباس سناتا ہوں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ مرد عورت روزانہ کئی مسائل سے دو چار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ذہنی اور جسمانی آزا متاثر ہوتے ہیں مسائل و پریشانی سے دو چار افراد کی کسرت دماغی بیماریوں کا شکار رہتی ہے یعنی جو لوگ مسائل اور پریشانیوں سے گھرے ہوئے رہتے ہیں وہ دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ پریشانیاں ڈاکٹر بی وی پٹا بھی رام نے بتایا کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے ماننے والے مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ نماز ادا کرنے والوں کی دماغی و جسمانی نشو نماء میں اضافہ ہوتا ہے یعنی وہ دماغی اور جسمانی دونوں اعتبار سے فٹ رہتے ہیں روحانی سکون ملتا ہے انہوں نے بتایا کہ عرب ممالک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک میں پاگل خانے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں نماز پڑھنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ عرب میں پاگل خانے نہیں ہوتے لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو شاید ایسا ہی ہو لیکن انہوں نے بہت اچھی بات جو کہی ہے اپنے تجربے کی روشنی میں کہ اکثریت ہوتی اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پاگل خانے ہوتے ہیں عرب ممالک میں ایک بھی پاگل خانہ نہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کی دماغی نشونما میں اضافہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والے دماغی امراض سے محفوظ رہتے ہیں ڈوکٹر بی وی پٹا بی رام نے کہا کہ نماز کے طریقہ کار کا بالخصوص قائدے کا طریقہ انتہائی اہم ہے قائدہ کس کو کہتے ہیں جس میں ہم دو رکات یا چار رکات کے بعد بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھنے کا طریقہ انتہائی اہم ہے ڈوکٹر بی وی پٹا بی رام کے مطابق قائدے میں بیٹھنے والے شخص کے دوران خون کی وجہ سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے ذہنی بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے علاوہ عزی نماز کے دوسرے ارکان قیام رکو اور سجدے کی وجہ سے دوران خون کے اتار چڑھاؤ سے دماغ آئی رویدک کے ذریعے دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے کیا بہترین اور شاندار اللہ تعالی نے ہمیں ایمان اور مذہب اور عبادات کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے ان عبادات کے ذریعے ہماری روح کو بھی سکون دیتا ہے اور جسم کے سکون کی میں نے آپ کو یہ خبر پڑھائی ہے کہ نماز پڑھنے والے منٹل نہیں ہو سکتے ہیں وہ دماغی توازن ان کا خراب نہیں ہوتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھیں اپنے آس پاس میں نگاہ دوڑائیں کہ جو پکے نمازی ہیں پانچ وقتی نماز پڑھنے والے ہیں شاید آپ کو کوئی ملے جس کے دماغ کا توازن عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی خراب ہو گیا بہت کم شاید نہ ملے اور انہوں نے عرب ممالک کی مثال دی ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور نماز جیسی اہم عبادت کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس پر پابندی کے ساتھ جمنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسان فرمائیں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ